بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافیت فرم کو اللہ کا سہانہ حضرت علی کررم اللہ وجہون کریم کا لقب کسی کو معلوم ہے شیر خدا تو آپ کہیں گے یہ تو اللہ کا شیر تو کیا دوسرے شیر کسی اور کے ہیں ساری تو اللہ کے شیر ہیں جتنے شیر ہیں وہ اللہ نہیں تو پیدا کیے کب شیر خدا کا لقب تو شروع سے چلا آرہا آج تک کسی بزرگ نے کسی حالب نے منع کیا تو مجھے بتا جائے بلکہ شیر بہادری کی علامت ہے اس لیے شیر خدا بولتے ہیں جیسے کہ کوئی بہادری اس کو بولتے ہیں کہ یار بڑا شیر ہے شیر شیر کا بچہ ہے تم ان کو شیر کہتے ہو تو ان کے دن کتنے ربی ہے اور حیات الحیوان کے اندر نامت دمینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں سب سے گنڈی بلگو شیر کے موں سے آتی ہے تو پھر تو سارا مجھوہ میں نے جاں گساکی کر رہے ہیں ہمارے تو میں نے شیر کے سیدان بیان کر رہا ہوں لنبی دم ہوگی وہ چنگارتے ہوں گے وہ لوگوں کا خون پھی جاتے ہوں گے اور جہاں گوش دیکھتے ہوں گے تو بس کتے کی طرح لپک جاتے ہوں گے کہ لوگوں نے نہیں گساکی کر رہے ہیں آپ میں نے کہا شیر کے اندر یہ ساری عادتیں بلکہ شیر بہادری کی علامت ہے اس لیے شیرِ خدا بولتے ہیں جیسے کہ کوئی بہادری ہے اس کو بولتے ہیں کہ یار بڑا شیر ہے شیر شیر کا بچہ ہے بہادری ہے حضرت علی کررم اللہ وجہوالکریم کا لقب کسی کو معلوم ہے شیرِ خدا تو آپ کہیں گے یہ تو اللہ کا شیر تو کیا دوسرے شیر کسی اور کے ہیں ساری تو اللہ کے شیر ہیں جتنے شیر ہیں وہ اللہ نہیں تو پیدا کیے اپنے مولویوں کو کہے ہمارے حضرت ببر شیر ہیں کو کہتے ہو ہمارے حضرت شیر ہیں میں نے کہا بابا شیر بھی تو ناپاک ہوتا ہے وہ بھی تو اسی کتے کی نسل کا بندہ ہے کتے کی نسل کی چیز ہے پھر وہ بھی حرام یہ بھی حرام وہ بھی نجس یہ بھی نجس پھر تم شیر کیسے کہتے ہو بلکہ شیر بہادری کی علامت ہے اس لیے شیرِ خدا بولتے ہیں جیسے کہ کوئی بہادری ہے اس کو بولتے ہیں بڑا شیر ہے شیر شیر کا بچہ ہے میں اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں